بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمد روانی صلی اللہ رسول کریم میرے مخترم بڑی دوستو بزنگو سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنائے اور مسلمان کے گھر میں پہلے گیا اور الحمدللہ ایمان کی رمضی رمضی کتنی بڑی نعماتیں ایمان کی دولت اللہ یہ غیروں کو بھی تو دے سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں دی اور اللہ رب العزت نے اس کے لئے ہمیں چھوڑا یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر ہم اس کو چکا نہیں سکتے تو میرے دوستو آپ جو بات ہو رہی ہیں وہ اس سال کی ہتم ہونے کی ہے دوستو بھئیو بزرگو اللہ رب العزت نے دوازرونیس کا سال بہت اچھی طریقہ سے بہت سکون سے گزارا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے دوستو ایسی طرح اللہ رب العزت نے یہ دوازرونیس کا سال گزارا اور آپ جو آگے آنے والا ہے دوازر بیس یہ سال جو ہے یہ بہت جیلا امپورٹنٹ ہے ہمارے یود ہم سب کے لئے اسی طرح یہ جو اگلے دوازر بیس سال آ رہا ہے یہ ہم سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو دوازرونیس کا سال گزر گیا اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں جو ہتائے ہوئی ہو ہم سے جو اس میں ہم سے گناہ ہوئے ہو جو ہم سے غلطیا ہوئی ہو ان سب پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اسی طرح میرے دوستو ویو بزرگو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ ہیری اچھے گزر گیا دوازر بیس سال اور اب یہ جو آگے سال آنے والا ہیں وینٹی ٹوینٹی تاوزنڈ یہ جو آگے آنے والا ہیں ٹو تاوزنڈ ٹوینٹی تو اس میں جو ہے ہم جو ہے اللہ کو راضی کریں آپ خود سوچیں میرے دوستو یہ جو نیا سال ہے اس کیلئے لوگ باہر خوشیاں اور باہر جشن بنا رہے ہیں اور میرے دوستو ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا ایک سال کبر کے نزدیک ہو گیا ہے قریب ہو گیا میرا ایک سال دنیا سے کھڑ گیا ہے ایک سال دنیا سے دور ہو گیا ہے اور میرے دوستو ایک سال جو ہے ہمارا موت کے قریب ہو گیا ہے موت کے نزدیک ہو گیا ہے اور میرے دوستو ایک سال ہمارا زیمدنی سے گھڑ گیر ہے دوستو ہم آگلے سال کی قدر کریں خدا کے لئے قدر کریں اگر یہ سال بھی ہم سے اس طرح گزر گیا تو ہم تو اللہ کے سامنے مودے کانے کی لائکتی رہے کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا موت جس ٹائب بھی آجائے بس پتہ نہیں چلتا اب میرا ایک سانس موت کے اور قریب ہوگی ہے اس لئے ہم یہ جو آنے والا وقت ہیں نا اس کو نیکیوں سے بڑھ لیں اور میرے دوستو اللہ راقہ رزت نے قرآن میں وقت کو بہت دیمتی بنا کر پیش کیا ہے کہ جیسے اثر کا ٹائم آتا ہے اور دین کے جانے کا ٹائم توڑا رہ جاتا ہے اور شام اندیرہ آنے کا ٹائم توڑا رہ جاتا ہے تو میرا اللہ قرآن میں آخر یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے ولوصر اثر کے وقت کی قسم اسے اثر کا وقت توڑا رہتا ہے اس دنیا کا وقت بھی باقی توڑا رہ گیا ہے تو میرا محترم بھائی بزرگو ہم اپنے پوری زندگی کو جو آگے ہماری زندگی آ رہی ہے اور آگے یہ جو سال آ رہا ہے اس کو ہم پورا نیک جو سے بڑھ لیں اور آگے جتنی زندگی ہے اس کو ہم سب متحد ہو کر ہم سب مل کے ہم سب کٹا ہو کے اس کام کو نبی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں تو دوستو اگلے جو سال آ رہا ہے اب دوہزرونیس تونیرہ اب جو دوہزر بی سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس میں ہم اللہ کو راضی کریں اور میرا دوستو اس بات ہی ہم ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں پر چلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور مبارک محنت کو اپنے زندگی میں لے کہیں گے جب اس سال کے احتتام ہو تو اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف کریں اور جب دوہزر بیس سال سٹارٹ ہو تو ہمارے جو گناہ ہیں نیکیوں میں بدلیں گے تو میرے دوستو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم نے جو ٹائم گزارا اس پر ہمیں معافی دیں اور اللہ رب العزت سے ہم اس پر توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہ کو بہت دیں اور ہمارے گناہ نیکیوں میں تمدیل کریں تو انشاءاللہ آپ کریں گے آپ سب ارادہ کر لیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ہیپی نیویر کنگریٹ اینڈ مبارک کو آپ سب کو اور اس کے بعد آپ سب ارادہ کر لیں اور متحد ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے حسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت اور مبارک میند پر زیدہیوں بھی جائے تو انشاءاللہ اس کیل میں بھی ارادہ کر رہا ہوں اور اپلوڈ جائے انشاءاللہ کریں گے